بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو کا آغاز کریں گے مرزا ابو الحسن اسفہانی پر اور سر کیسے یہ قید عظم کے بہتی قریبی تعلق داروں میں ان کا شمار ہوتا ہے دوستوں میں شمار ہوتا ہے کہاں سے آغاز ہوا ان کی دوستی کا یہ دوستی کا آغاز بلکہ پہلے کہنا چاہیے کہ عقیدت کہنا چاہیے کہ وہ تو قید عظم کو اپنا مرشد مانتے تھے اور ہوا یہ ہے کہ ان کی پہلی ملاقات جو ہے وہ لندن میں ہوئی اور وہ اس طرح سے ہوئی کہ مرزا ابو الحسن اسفہانی اسفہانی جو ہیں وہ وہاں پڑھنے گئے ہوئے تھے کیمبرج میں تو وہاں پر ایک نون بریٹش ڈیبیٹنگ سوسائٹی تھی جو اکثر مختلف مواہسے مذاکرے منقض کرتے رہتے تھے تو انہوں نے ان کے جو طلبہ تھے انہوں نے انڈیا کے مشہور اس وقت جو بیریشٹر تھے محمد علی جناب اور وہ زمانے میں پریوی کانسل لندن میں پریکٹس کرتے تھے انہیں مہمانے خصوصی کی حصیت سے انہوں نے بلائیا تو یہ جو مرزا ابو الحسن اسفہانی ہیں یہ اس سوسائٹی کے صدر بھی رہے اور نہ صرف یہ کہ وہ خود ذہین اور اتنے قابل تھے کہ وہ صدر رہے بلکہ اس کا ٹھیک تیس سال کے بعد ان کی بیٹی ایران جو ہیں وہ بھی یہاں کی صدر رہی تھی تو ان طلبہ نے قائد آزم کو جو اس وقت قائد آزم نہیں کہلاتے تھے اس وقت بیریشٹر محمد علی جناب کے نام سے مشہور تھے انہوں نے ان کو دعوت دی کہ وہ آئیں یہ انیس سو بیس کا ذکر ہے اور انہوں نے بعد میں اپنی کتاب میں لکھا بھی کہ پہلی مرتبہ میں نے میسٹر جناب کو دیکھا ان کی جازب نظر شخصیت خوبصورت چہرہ دراز قدر سر کے بالوں میں ایک خوشنما سفید لکیر خوش پوشاک بس اسی دن میری یاد داش کے پردے پر ان کی ایک نامٹنے والی تصویر بن گئی برسوں گزر چکے ہیں لیکن ان پر جو پہلی نظر پڑی تھی اس کی یاد اب تک تازہ ہیں کیا کہیں ان کی خدابت سے ہم بہت متصر ہوئے تھے انہوں نے ایک گھنٹے تک تقریر کی اور ہم سے کہا تھا کہ آپ اپنی تعلیم پر پوری توجہ دیں اور اس لائق بن کر وطن واپس آئیں کہ ملک کی ترقی میں معاون ہو سکیں اور ملک کی آزادی کے لیے فعال کردار ادا کریں اور برطانیہ کی غلامی سے نجات حاصل کرنے میں مدد کریں وہ کہتے ہیں نزا اسمانے صاحب کہ میں نے اسی دن یہ بات اپنے گرہ میں بان لی یہ تھی ان کی ایک پہلی ملاقات لندن میں وہ تو بڑی محبوبانہ ملاقات لندن میں پہلی نظر میں ہی ان کے فین ہو گئے اس کے بعد بھی ان کی ملاقات ہیں ان سے اس کے بعد وہ یہ ہوا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ وہیں لندن میں ایک جگہ تھی پٹنی حل لندن تو وہاں ان کے انکل نے ان کے عزاز میں ایک ڈنر دیا تھا میسٹر جنہ کے آغاز میں اس میں ان کی اہلیہ ربطی بھی شریک تھی تو اس رات کھانے پر پھر جوشیل اسفانی کی جہاندیدہ جنہ سے دوسری اور زیادہ تفصیلی ملاقات ہوئی اور پھر ہوا یہ ہے کہ من تو شدم تو من شدی انہیں اسفانی صاحب کا نام جو ہے وہ پھر جانے سارے قائد آزم اور خادمان ملت بیدا کی فیرس میں ٹانک دیا اسفانی صاحب جو ہیں قائد آزم کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کی جد و جود میں شروع سے آخر تک شامل رہے اور جب یہ ملک پوجود میں آیا تو آخر دم تک اس کی خدمت میں منمک رہے پھر انیس سو چھتیس میں یہ ہوا کہ غیر متوقع طور پر آل انڈیا مسلم لیگ کے پارلیمنٹی بورڈ کی جانب سے انہیں ایک دعوت نامہ وصول ہوا یہ جلاس لاور میں ہوا تھا تو یہاں بھی انہیں قائد آزم سے ملاقات کا موقع ملا اور اس کے بعد انہوں نے قائد آزم کے رہنمائی میں اپنی پوری زندگی جو ہے وہ قوم کے لیے وفت کرنے کا احد کیا اچھا انہوں نے ایک بہت ہوسورت کتاب لکھی قائد کے حوالے سے جی کہ قائد آزم محمد علی جناب ایزائی نیوہم جی 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 ذرا سا اس کا احوال ہاں یہ بڑی زخیم کتاب ہے لیکن اس میں وہ قائد آزم کے بارے میں جو لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں اس سے قبل کبھی بھی کسی ایک واحد شخصیت کو وہ مقام عطا نہیں کیا جو عوام نے قائد آزم کو دیا اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں اور یقیناً ان کی ذات اس قدر پرکشش تھی اور ان کا وہ سہر جو دوران گفتگو دوسروں کو ان کا گرویدہ بنا لیتا تھا تو اس کی ایک مطلب ہے کہ انہوں نے ایک اور جگہ پہ یہ بھی لکھا ہے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف تاریخ کا دھارہ موڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک قوم کی تخلیق کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کوئی وطن تراز کے دیتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ قائد آزم was the person who did all these three things تینوں یہ کام جو ہیں نا وہ انہوں نے کیا اچھا اس پہ کتاب کے حوالے سے اور بھی بات کریں گے یہ انہوں نے ذکر کیا ہے جناہ قائب کے حوالے سے جی جی بڑی مشہور بات ہے یہ جی وہ کہتے ہیں کیسے جناہ قائب جو ہے یہ کیسے اس کو نام کیسے پڑھا جناہ قائب کا تو اس کا واقعہ یہ ہے کہ اکتوبر انیس سو سنتیس میں آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک جلاس تھا جو کہ لکھنو میں ہوا اور راجہ صاحب محمود آباد جت کا ذکرم پہلے کر چکے ہیں انہوں نے اسے کامیاب بنانے میں بڑی انتھک محنت کی اور بہت سے لیڈروں نے انہوں نے مزبانی کے فرائز انجام دی قائد آزم بھی محمود آباد ہاؤس کیسر گنج میں ٹھہرے ہوئے تھے جس روز جلسے کا افتتاح ہونا تھا ایک گھنٹے پہلے راجہ صاحب محمود آباد اور شہدری قلی کو زمان قائد آزم سے ملنے گئے وہاں پہنچے تو برامتے میں نواب اسمائیل خان صاحب تشویر فرما تھے وہ اس میں معمول نہایت پاکیزہ لباس میں ملوب تھے اور ایک بلیک سمور کیپ پہنے ہوئے تھے قائد آزم کی نظر نواب صاحب پر پڑی تو ان کی ٹوپی نے قائد آزم کو بڑا متصر کیا اور فرمایا ہے کہ یہ تھوڑی زر کے لیے مجھے مستعار دے سکتے ہیں آپ نواب صاحب نے انتہائی مسررت اور خلوط کے ساتھ ٹوپی پیش کر دی قائد آزم نے خود بھی امدہ پوشاک پہننے کا بڑا شوق تھا جی بڑے خوش لباتے ہیں وہ اتفاق سے اس روش شہنوانی اور پیجامہ زیبت تن کی ہوئے تھے اس ٹوپی نے ان کے حسن کو دوبھالا کر دیا سب نے یک زمان ہو کر کہا کہ سر یہ ٹوپی آپ کے چہرے پر بے حد سج رہی ہے آپ جلسے گاہ میں اسی کو پہن کر تشریف لے جائیں چھوٹا سے ایسے ہوا کہ قائد آزم کو شہنوانی اور سمور کی ٹوپی میں دیکھ کر مجمع نے فرت مسررت میں بڑے نعرے بلند کیے اور اسی روز سے ہزاروں مسلمانوں نے اس کیپ کو اپنا لیا اور بعد میں اس کا نام جو ہے وہ جنہ کیپ پڑ گیا اور بعد میں یہ پورے ملک میں یہ کیپ جو ہے قومی نشان بھی من گئی تو یہ جو واقع ہوا تھا یہ جی اکتوبر انیس سو سنتیس میں لکھنو میں ہوا تھا آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں یہ تو بڑا ضرورت واقع ہے جی اور ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید قائد نے خود ہی کہیں سے ڈیزائن کروائی تھی اپنے لیے ایک تحریک چلی جی انہی دنوں میں جسے ہندوستان چھوڑ دو جی بڑے مشہور تھے تو اس میں قائد آزم نے بہت سخت مخالفت کی تھی اس کے بارے میں بھی اسوانی صاحب نے لکھا ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ اگست سن بیالیس میں ایسا ہوا کہ مسلم لیگ کے ممتاز لیڈروں کا ایک اجلاس ہے اور اس وقت تک گانڈی جی اور کانگریس ورکنگ کمیٹی کے جملہ لیڈر جو ہیں انہوں نے ہندوستان تحریک چھوڑ دو جو ہے نا وہ شروع کی ہوئی تھی اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ برطانیہ جو ہے وہ جنگ میں علجا ہوا تھا تو کانگریس کا کہنا یہ تھا کہ جی یہ مناسب وقت ہے کہ اس کو جو ہے نا مطلب استعمال کیا جائے یہ انڈر پریشر ہیں تو بس ابھی ان کے اوپر جتنا ہم دباؤ ڈالیں گے تو یہ لیکن قائد عظم کا کہنا یہ تھا کہ نہیں یہ وقت مناسب نہیں ہے ان پر پریشرائز کرنے کا اس لیے کہ یہ پریشر کو ایکسپ نہیں کریں گے بلکہ یہ اس تحریک کو بڑی سختی کے ساتھ کچل دیں گے چونکہ وہ تو ادھر جنگ میں مصروف ہیں تو وہ عام کون سے ان کے مطلب ہے کہ بڑے لادلے ہیں یا چہتے ہیں وہ ہماری بات مان لیں گے اس لیے قائد عظم نے اس کی سخت مخالفت کی مسلم لیگ کے اچھے بڑے لیڈر جو تھے وہ اس بات کے حق میں تھے کہ بلکل کانگریس کے ساتھ مل کے جو ہے نا اور اس تحریک کا جو ہے وہ ساتھ دیا جائے اور خود مرزا ابو الحسن اسفہانی صاحب جو ہے وہ بھی یعنی اس کی حمایت کر رہے تھے لیکن وہ بعد میں جب مطلب ہے مسلم لیگ کے تمام لیڈر جو ہیں وہ وہاں پہ جمع ہوئے 16 آگست 1942 میں ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا تو اس میں اور لوگ بھی موجود تھے تو اس میں قائد عظم نے اپنے جب درائل پیش کیے تو مرزا اسفہانی تو چونکہ شہدائی بھی تھے اور ایک پرسنالیٹی کا اثر بھی ہوتا ہے شخصیت کا اثر بھی ہوتا ہے تو اس لیے یہ تو مان گئے لیکن اور بہت سرے مسلم لیگ کے لیڈر بھی ایسے تھے جو کہ اس پہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اس پہ قائد عظم نے پھر یہاں تک کہا کہ دیکھو بات سنو انہوں نے پورا ترزیہ کیا اس صورتحال کا اور کہا کہ اگر تین مہینے کے اندر اندر یہ حالات ایسے نہ ہوئے جیسے میں بتا رہا ہوں تو میں مصطفی ہو جاؤں گا اور اسی طرح سے وہ لیڈر جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا اس میں راج صاحب محمود عباد بھی شامل تھے اور نواب محمد اسماعیل خان صاحب بھی شامل تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی بالکل ٹھیک بات ہے اگر یہ نہ ہوا تو ہم بھی آپ کے ساتھ مصطفی ہو جائیں گے لیکن اسی دوران قائد عظم نے پڑلر جوار لال مہرو کے کوئی ایک دو خط دکھائے جس میں انہوں نے مطلب ہے کہ اس سازش جو ہے نا اس میں لکھی ہوئی تھی کس طرح سے مسلم لیگ کو جو ہے نا اپنے ساتھ شامل کیا جائے اور پھر ان کو آگے لگا کے ان کو کس طرح سے مروائے جائے تاکہ یہ مطلب ہے یہ ختم ہو جائے گی ان کی قوت کم ہوگی اور پھر ہم اپنا چاری رکھیں اچھا پھر یہ تحریک جو تھی ہندوستان چھوڑ دو تقسیم کرو اور چھوڑ دو میں بھی بدل گئی نہیں یہ بلکل آخر میں جا کے کانگریس والے جو ہے نہیں یہ بلکل آخر میں جا کے اس سے متفق ہوئے تھے بلکل آخر میں جا کے جب مطلب ہے کہ انہوں نے دیکھا اور بلکہ بادلے نا خاص تھا انہوں نے اس فیصلے کو قبول کیا تھا تقسیم کے مطلب مہاتمہ گاندی تو یہاں تک کہتے رہے تھے کہ یہ تو بلکل ایک ماں کو کاٹ کے دو حصوں میں تقسیم کرنے والی بات ہے اسفانی صاحب پہ بات کرتے ہیں جی صحافت کے حوالے سے کیا ان کا رول جو کردار جو کیا رہا صحافت میں بھی انہوں نے کافی کتاب تو بڑی زکیم لکھتے ہیں بات یہ ہے حاصل میں کہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس کوئی ترجمان اخبار ایسا نہیں تھا اردو میں تو تھے کوئی ایک دو اخبار جیسے زمیدار تھا اور بعد میں نوائی وقت بھی آخری دنوں میں شائعہ انہوں نے شروع ہو گیا تھا غالباً انیس سو اکتالیس میں نوائی وقت شروع ہوا تھا تو یہ اردو کے تو اخبارات ایسے موجود تھے جن کے ذریعے جو ہے نا وہ مسلم لیک کا نکتہ نظر جو ہے وہ پیش کیا جاتا تھا لیکن انگریزی میں ایسا کوئی اخبار نہیں تھا تو مرزا ابو الاسن اسفانی نے یہ کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے کلکتہ سے سٹار ایک اخبار انہوں نے نکالا لیکن یہ بالکل یہ لوکل ہی تھا اس لئے زیادہ چلنے سکا اس لئے پھر انہوں نے مشورہ دیا اور لیاکت علی خان صاحب کے مشورے کے ساتھ انہوں نے دون نکالا اور اس کے لئے پہلا جو تھا نا مطلب ہے کہ وہ ایک آرثر مور تھے جو جن کو ایڈیٹر رکھنے کی کوشش کی گئی لیکن پھر دیکھا کہ نہیں یہ ریٹار جہاں سے چلا جائے گا تو اس لئے پھر اسفانی صاحب نے دوسرا نام پوتھن جوزف کا پیش کیا جو منظور کر لیا گیا چنانچہ ڈان کا جو پہلا ایڈیٹر ہے وہ پوتھن جوزف ہم کرر کیا تھا انہوں نے کافی عرصہ در ٹان کی ایڈیٹری کی اس کے بعد اسفانی صاحب نے بس کی بات ہے سر بس اسفانی صاحب نے بس اسفانی صاحب نے بس اسفانی صاحب نے انگریزی کا مسئلہ یہی تھا کہ کوئی نہیں مل رہا تھا وہ اس کے جانے کے بعد پھر تھا کہ انہوں نے ایک الطاوہ حسین صاحب جو کلکتہ یونیورسٹی میں انگلیش کے پروفیسر تھے ان کا نام تجویز کیا اور پھر ظاہر ہے کہ الطاوہ حسین صاحب نے بڑی اہلیت اور قابلیت کے ساتھ جانے اس کو نکالے رکھا اچھا اس کی پیشانی پہ آج بھی فاؤنڈر جو ہے وہ قائد عظم کا نام جی آج جی آج یہ انہوں نے علیاء قدلی خان نے مریضا ابولہ حسین اسفانی صاحب نے اور قائد عظم نے مطلب مل کے مشورے سے اس پرچے کا سہی لکھتے ہیں میں نے کہا کہ شاید قائد عظم نے اس کو انیشیئٹ کیا پچے کو پاکستان کے جو ابتدائی دنوں میں جو پاکستان کے قیام کے بعد بہت اہم کردار ان کا ملتا ہے تو میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی روشنی اس ہوئے اس میں یہ ہوا کہ ایک دفعہ مریضا ابولہ حسین تو قائد عظم نے کہا کہ بھئی ہماری اپنی کوئی ہوای کمپنی بھی تو ہونی چاہیے اچھا جی اچھا ہوای کمپنی کے لیے جہازوں کی ضرورت پڑتی ہے اور جہاز جو ہیں وہ کافی مہنگے آتے ہیں تو میریضا صاحب نے کہا کہ سر اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے انہوں نے کہا یار تم کام شروع تو کرو نا پیسوں کا بندوبنس ہوئی جائے گا تو اس طرح سے پھر انہوں نے ایک اورینٹ ائر ویس قائم کی سب سے پہلے پاکستان کی جو پہلے ہوای کمپنی قائم ہوئی تھی وہ اورینٹ ائر ویس کے نام سے قائم ہوئی تھی اور پھر پی آئی اے نے اسی کے بدن سے جنم لیا تو اس کے علاوہ مسلم چیمبر آف کامرس یہ بھی میریضا ابولہ حسین اسفانی کے مشورے پر شروع ہوا تھا کافی بنیادی کام جو ہیں مسلم کمرشل بینک بھی انہوں نے قائم کروایا تھا اندالہ آئے کہ ابھی تک مسلم کمرشل بینک چل رہا ہے یہ بھی میریضا ابولہ حسین اسفانی نے اس کا ڈول رکھا تھا اور اس کے بعد بھی بہت ساری ہے نہیں پروجیکٹ میں وہ ملک کی ترقی میں پیش پیش گئے اچھا بعد میں سفارتکار کے طور پر اچھا اس سے پہلے میں بات کرنا چاہ رہا تھا اسفانی فیملی کے حوالے سے غالباً یہ ایک انڈسٹریلسٹ موجود ہے پاکستان میں غالباً یہ ان کا تعلق انشریح اسفانی سے اچھا بعد میں یہ سفارتکاری کے فیرض بھی سر انجام دیتے رہے کہاں کہاں رہے اس میں ہوا یہ کہ پہلے تو مطلب ہے کہ پارٹیشن سے پہلے ہی کی بات ہے کہ قادی عظم نے محسوس کیا کہ یہاں تو امنہ تحریک چلا لیا لیکن خود انگلینڈ کے اندر جہاں نا ہمارے کوئی لابی موجود نہیں ہے جبکہ اس کا آخری فیصلہ جو ہے نا وہ تو مطلب ہے برطانی برطانوی پارلیمنٹ ہی نہیں کرنا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے مریضہ ابول حسن اسفانی کو انگلینڈ بھیجا کہ وہاں جا کے مغرب میں اور برطانیہ میں وہ پاکستان کے حق میں جو ہے نا وہ راہنوار کریں تو وہ انہی کے امام پر اسفانی صاحب امریکہ بھی گئے اور بیگم شاہ نماز بھی ان کے امراء گئیں اور وہاں پہنچ کر اسفانی صاحب نے لیک کے نکتہ نظر سے لوگوں کو واقف کرایا جو کہ اب تک صرف گاندی اور نایرہی کو جانتے تھے تو پھر جب پاکستان بن گیا تو اس حسن سفانی جو ہنسے سب سے پہلے امریکہ اور پھر انگلستان میں سفیر بنے اور یہ انہی دنوں کی بات ہے انگلستان میں سفیر تھے کہ جب انہیں پتہ چلا کہ قائد عظم جو ہیں وہ بڑے سخت بیمار ہیں تو وہ انگلستان سے واپس آئے صرف امنے قائد سے ملنے کے لیے اور وہ زہارت پہنچے اور وہاں جب پہنچے ہیں تو جو الائی بخش جو کرنا لی الائی بخش جو کہ آپ کی ڈاکٹر تھے طبیب تھے انہوں نے جب ان کی حالت انہیں بتائی تو ان کی آنکھوں سے ہاتھ سو ٹپک پڑے کہ میرے قائد کی جو صحت ہے وہ اس قدرت اس حد تک دیر گئی ہے یہ ان کی محبت کی دلیل تھی اچھا آپ نے اور کتابیں بھی لکھیں ایک تو یہ کتابیں جو قائد عظم محمد علی جناح as i knew him اس کے علاوہ بھی کتابیں انہوں نے لکھیں اور بس وہ انیس سو چھپن میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہ مرکز حکومت سے جو ہے نا وہ الگ ہو گئے تھے اور اپنا سارا وقت جو ہے نا وہ انہوں نے لکھنے پڑھنے میں گزارنا شروع کر دیا تھا تو انہوں نے پاکستان کی تاریخ اور قائد عظم کی زندگی پر لکھنا شروع کیا تو جو جیسے کہ آپ نے نام لیا کہ قائد عظم محمد علی جناح as i knew him یہ انہوں نے کتاب لکھی اس کے علاوہ انہوں نے اس وقت جمہوریہ چین کے چیئرمند تھے آن جہانی محوز تنگ ان کی دعوت پر کئی بار چین کا دورہ کیا اور چین کے موضوع پر کئی کتابیں لکھی اور اس کے علاوہ انیس سو اکسٹھ میں انہوں نے سوویٹ یونین کی دعوت پر روس کا بھی دورہ کیا اور ایک سفر نامہ جس کا نام تھا لینن گرار تا سمرکند اچھا جی یہ انہوں نے لکھا اور وہ چینہ بھی جنہوں نے کتابیں لکھی انہوں نے سے ایک کتاب کا نام جو ہے وہ ٹونٹی سیون ڈیز ان چائنہ ہے اور اس کے علاوہ پھر چونکہ ظاہر ہے کہ آپ باہر چلے گئے تھے اس لئے آپ کی قائد عظم کے ساتھ جانا وہ عام سے جانا وہ مشہور ہیں اور یہ ساری تصانیف جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں اپیلیبل ہیں بلکہ لائبریری آف کانگرس اور واشنگٹن ڈیشی کی جو لائبریری ہیں وہاں پر بھی وہ موجود ہیں ایک آت کتاب کو تو عام طور پر لوگ جانتی ہیں اور خاص طور پر یہ کتاب جو ہے جو ہے لیکن یہ ان کی جو دوسری کتابیں ہیں خاص طور پر سفر رامے جو ہیں یہ بڑے پڑھنے کی چیزیں ہوں گی کہ اس وقت کیسے سفر کرتے تھے چونکہ یہ آج کل ملکوں کے حالات کیسے تھے اس وقت درست پاتھ کہ ہم نے آپ چائنہ کو دیکھیں اتنا یرسہ ہمیں ہوا ہے اتنا یرسہ اسے ہوا ہے ہم جو ہیں پیچھے کھڑے ہیں اور وہ اس وقت دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں اچھے ٹائم ہمارا تقریبا ختم ہوئی میں بس چاہوں گا کہ اوورال ایک اسفانی صاحب کی شخصیت کے بارے میں آپ سے آپ کا تفسرہ درکار ہے کیونکہ ہم تحریک پاکستان کی جتنے بھی لوگوں میں کو دیکھتے ہیں ان کی محبت کو دیکھتے ہیں ان کی کمیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے مشل راہ ہوتی ہے تو اسفانی صاحب کی کیا بات دیکھیں تمام جو جن دعنماؤں کا ہم اب تک ذکر کر چکے ہیں ان میں ہمیں ایک چیز جو مشترک نظر آتی ہے جی وہ ان کی کمیٹمنٹ ٹو دی کاؤز ٹھیک ہو گیا مطلب ہے کہ جیسے آج کل جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ ہمارے اپنے رینکس میں سے یہ آوازیں اٹھتی رہتی ہیں کہ جی ہم نے کیا کر لیا پاکستان بنا کے ان میں سے کسی آج میں کے بارے میں یہ کوئی شک نہیں تھا کہ ہم نے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اور پھر اس کے لیے ان کا جو خلوس اور انہماک وہ مطلب ہے کہ بہت زیادہ تھا اس طرح سے مزہ ابو الہرسن اسفانی کا تھا کہ وہ ایک دفعہ قائدہ اعظم پر ساتھ جب انہوں نے اپنا رشتہ جوڑ لیا تو پھر انہوں نے اس کے بارے میں کئی دائیں بائیں نہیں دیکھا کہ وہ کئی پارٹیاں بدلتے ہیں یا کچھ کرتے نو آخر وقت تک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مخلص رہے اور پاکستان کے ساتھ جو ہیں وہ کام کرتے رہے حالکہ آخری عمر میں یہ وہ تھا کہ انیس سو اکتر میں ان کے صحت جو ہے وہ گرنی شروع ہو گئی تھی تو وہ اس لیے تمام اپنی سرگردیوں سے کنارہ کش ہو گئے تھے لیکن پھر انیس سو تہتر میں اس وقت کے وزیراعظم ذلفغار علی بھٹو نے انہیں کہا اگر نہیں آپ جو ہے آپ افغانستان جائیں چونکہ آپ کے بڑے اثرات ہیں اور آپ کی بڑی عزت ہے تو آپ ہمارے سفیر کے فرائض انجام دیں ٹھیک تو آپ پھر ذلفغار علی بھٹو کے کہنے پر قابل چلے گئے لیکن وہاں پھر ان کے صحت جو ہے وہ مزید خراب ہو گئی بڑا سخت ہے یہ قابل کا جو شہر ہے بڑی سخت کرمی وہاں پر پڑتی ہے تو اس نے ان کے صحت پر بڑا برا سے ڈالا تو اس طرح سے پھر وہ کراچی واپس آ گئے اور بالآخر اٹھارہ نمبر انیس سو اکاسیس کو اس دارے فانی سے کوچھ کر گئے بہت شکریہ کرنیل اشواق حسین ہمارے ساتھ تھے گفتگو کا موضوع تھا مرزا ابو الحسن اسفہانی جو کہ تحریک پاکستان کے بہت ہی اہم رہنما ہمیں بہت کچھ ان لوگوں سے سیکھنا ہے اس ملک کے لیے اس ملک کے مستقبل کے لیے اپنے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ